سبسکرائب کریں خاموش پٹان چینل کو اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈو کی اپ ڈیٹ مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آئیے ہم خاموش پٹان خاموش پٹان ڈاٹ کام کی جانب سے ایم ایس وارڈ ٹو تاؤزن سیونڈ کی کمپلیٹ اردو ٹریننگ کورس کے لیسن نمبر فائو کے ساتھ حاضر ہو ویل تو گائز لاس ویڈو میں ہم نے ہم کی جو مزید کٹیگری ہے فاؤنٹ اس کو ڈسکس کیا تھا اور آج ہم پیرگراف کی جو کٹیگری ہے اس کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے خاموش پٹان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے خاموش پٹان چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والوں جو بیل آئیکن ہے اس پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنی والی نیویڈو کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ مل سکے تو میں ایم ایس وارڈ کو اوپن کر دیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ پیراغراف کی کٹیگری ہیں سب سے ٹاپ پہ جو ہے نمبرنگ ہے فار اگزامپل آپ لوگوں کے پاس ایک لیسٹ ہے آپ اس کو نمبرنگ دینا چاہتے ہیں تو کیسے دیں گے یہاں پہ میں کچھ نائم ٹائپ کر دیتا ہوں اس کی جو سائز ہے میں اس کو انکریز کر دیتا ہوں اٹھائیس کر دیتا ہوں آرون واسی انا مولا آر ایس شویپ زین اللہ تو سب سے پہلا آپ نے کیا کرنا ہے لسٹ کو جو ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں مو سے یا کنٹرول اے پریس کریں گے تو یہ آل سیلیکٹ ہو جائے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کے ساتھ ایرو لگا ہوا ہے آپ اس پہ کلک کرنا ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو اس میں بہت سارے جو ہے بہت زیادہ ایفیکٹ جو ہے پھڑے ہوئے ہیں جو آپ کو پسان دو آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کریں گے تو یہ یہاں پہ آ جائے گی فارئی جیمپل آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا تو یہ آ جائے گی آپ نے اس کو کر دیا اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ڈیفائن نیو さلیکٹ کرنا ہے اس پر کیسے کریں گے تو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے Progressمبل اس پر شد کریں گے تو بہت زیادہ سیبل یہاں پہ آ جائے گیately آ جائے گی پھر آپ کو جو بھی پسند ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کریں گے پھر وہ آٹومیٹیکلی وہی پہ آ جائے گی فار اگرامپل میں اسی کو کر دیتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں اور اوکے تو یہ اٹومیٹیکلی یہاں پہ آ جائے گی اس کے بعد اگر آپ 1,2,3 دینا چاہتا ہے ABC دینا چاہتا ہے یا علف بات تاسا دینا چاہتے ہیں یا 1,2,3 یہاں پہ 1,2,3 اس کی جو سپیلنگ لکھا ہوئے اس کو دینا چاہتے ہیں یہاں پہ 1,2,3 ڈاٹ کے ساتھ ہے یہاں پہ علف بات تاسا ہے یہاں پہ 123 بریکٹ کے ساتھ ہیں یہاں پہ جو ہے مزید یہی پہ بہت سارے ایفیکٹ ہیں آپ کو جو بھی پسند ہے آپ نے اس کو سیلیک کرنا ہے وہ آٹومیٹکلی وہی پہ آ جائے گی یا آپ نے اس کے اندر مزید نمبرنگ ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایرو پہ کلک کرنا ہے ایرو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ for example اس کو سیلیک کر کے یہاں پہ ok پہ کلک کرنا ہے ok کلک کریں گے یہاں پہ first لگا ہوا اس طرح یہاں پہ دوسرا یہاں پہ دوسرا ایفیکٹ ہے جب آپ اس ایرو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ 123 لگ جائے گی جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس طرح لگ جائے گی جب اس پہ کلک کریں گے تو اس طرح ڈاٹ لگ جائے گی اور ڈاٹ لگ جائے گی یہاں پہ ہیڈنگ کی طرح بن جائے گی یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو پھر بھی ہیڈنگ کی طرح بن جائیں گی یہ آپ کو جو بھی پسند ہے آپ کو جس کی ضرورت ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دو اپشن مزید ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ٹیکس جو ہے یہ ریٹ سائٹ بھی جائے گی یہاں پہ ساتھ ساتھ رولر جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ریٹ سائٹ پہ اس پہ کلک کریں گے تو یہ لیف سائٹ پہ آ جائے گی یہاں پہ دو ٹول مزید ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ نے جہاں پہ انٹر پریس کیا ہے وہ ریٹ سائٹ پہ آ جائے گی یہاں پہ ہم نے انٹر پریس کیا تھا وان ٹو تری جو ہے وہ بھی ریٹ سائٹ پہ چلا گیا اس کے بعد جب آپ اگین اس پہ کلک کریں گے تو پھر اصلی حالت میں آ جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے یہاں پہ تو ascending اور descending order آپ نے دینا ہے ascending اور descending order سے مراد کہ ascending میں آپ رکھیں گے تو tap پہ A پھر اس کے بعد B پھر اس کے بعد جو C ہے وہ ایک ترتیب سے آ جائے گی فار اگزمپل یہاں پہ ascending میں ہے ہم ok پہ کلک کرتے ہیں تو rf جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا rf اوپر پھر اس کے بعد جو A کے بعد H آتا ہے حارون پھر I آتا ہے پھر S آتا ہے پھر W پھر Z جب آپ descending order میں اگر رکھنا چاہتے ہیں تو descending پہ descending کو select کرنا ہے اور پھر آپ نے ok پہ کلک کرنا ہے ok پہ کلک کریں گے تو Z اوپر پھر W و پھر اس ترتیب سے آ جائے گی اس کے علاوہ میں اس کو جو ہے ختم کر دیتا ہوں ایک فارمولا ہے برابر rent bracket to one enter تو یہ پرگراف ہمارے پاس ایک فارمولی کی مدد سے آ گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو select کرنا ہے select کریں گے اس کی جو size ہے ابھی take ہے تو یہ right set پہ ہے اگر تو یہ left set پہ ہے right set پہ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو اس left set پہ جو ہے یہ بے ترتیب ہے اور right set پہ یہ ترتیب سے اس کی جو line ہے وہ آ گئی اس کے بعد اگر آپ اس کو درمین میں رکھنا چاہتا ہے تو دونوں سیٹ سے اس کی ترتیب جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کے دونوں سیٹ جو ہے justify رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل صحیح جو ہے دونوں سیٹ سے آ گئی اس کے بعد justify low justify medium تو اس کے اندرمین جو ہے فاصلہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی justify high تو یہ اپنی مرضی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہو تو آپ نے اس کو select کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک دوسرا tool ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ تو یہ by default ایک اشارہ پاندرہ پہ ہیں تو اس کے lineوں کے درمین جو space ہے وہ بڑھتا جائے گا یہاں پہ to کر دیتا ہوں تو فاصلہ بڑھ جائے گا تو فاصلہ جو ہے بڑھ جائے گی یہاں پہ مزید بڑھ گئی یہاں پہ مزید اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ کم ہوا فاصلہ جو ہے اس کے اندر کم ہوا اس کے یہاں پہ by default رکھنا چاہتے ہیں تو original حالت میں آ جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ color ہے background color جو ہے پورے paragraph کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو آپ نے وہ دے دینی ہے یہاں پہ میں مجھے جو ہے یہ اچھا لگ رہا ہے تو یہ اس کی جو background ہے وہ اس کے اندر آ جائے گی یہاں پہ اس کے علاوہ border ہے پورے paragraph کو border دینا چاہتے ہیں تو اس کے درمیان تو اس کے اندر border جو اس کے گرد جو ہے border لگ جائے گی top پہ رکھنا چاہتے ہیں border جو ہے ہم insert کے اندر جو ہے table ہم بنائیں گے اس میں detail سے پڑھیں گے لیکن یہاں پہ اگر آپ کو border کی ضرورت ہے یہاں پہ ابھی صحیح نظر نہیں آتا فار ایک جمپل میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں یہاں پہ control ہے border پہ کلک کر دیتا ہوں all border top border bottom اس کے علاوہ اگر آپ کو border کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے no border پہ کلک کرنا ہے تو border ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ ایک effect ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے paragraph میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے enter کتنی بار پریس کیا ہے space کو کتنی بار پریس کیا ہے اس کی علاوہ tape جو ہے اس کو کتنی بار پریس کیا ہے تو آپ نے simply اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ سب آپ کو بتائے گا کہ یہاں یہاں پہ جو ڈوٹ لگا ہوا ہے یہ درمیان میں نیچ ہی نہیں ہے فل سٹاپ نہیں ہے یہ آپ کو شو کرے گا کہ یہاں پہ آپ نے ایک space پریس کیا ہے فر اگزمپل میں ایک دوسرا space آ گیا تو space آپ دبائیں گے یہاں پہ ڈاٹ آ جائے گی تو یہ ڈاٹ جو ہے یہ آپ کو space کی جو space کی طرف اشارہ کرتا ہے یہاں پہ یہی پہ جو ہے یہ آپ کو enter کی enter کی طرف اشارہ کر رہا ہے فر اگزمپل میں یہاں پہ enter پریس کر دیتا ہوں تو یہ نشان جو ہے enter کی ہے یہاں پہ فر اگزمپل میں tap کو پریس کر دیتا ہوں تو یہ arrow جو ہے یہ tap کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ پورے پریگراف میں آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے space کتنے بار پریس کی ہے اور enter کتنے بار پریس کی ہے اور اس کی علاوہ آپ نے tape کتنے بار پریس کی ہے تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں اور next ویڈیو میں ہم style کو discuss کریں گے اگر ویڈیو لمبی نہیں ہوئی تو ہم ساتھ ساتھ یہ بھی discuss کریں گے تو ملتے ہیں next ویڈیو میں thanks for watching